اسلام علیکم میں ہوں مریم نواز اور اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کو خط لکھے آج چھٹا روز شروع ہو چکا لیکن ان چھے دن کے اندر اس خط کے اوپر کوئی خاطر خواہ اقدام نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا عدالتی نظام دنیا میں اس سبکی کے نمبر پر کیوں ہیں خیر اس ویلوگ کے اندر کچھ آج یہ بات کرتے ہیں کہ اب تک اس خط کو لے کر جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ان میں ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جس سے پاکستان کے آنے وارے جو دن ہیں ان میں عدالتی نظام کا جو بیڑا اٹھانے جا رہے ہیں جن کے کے بارے میں ایکسپیکٹ کیا جا رہے کہ وہ اٹھانے جا رہے ہیں ان کا کردار بھی کہیں نہ کہیں واضح ہوا اور بدکسمتی سے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہمیں ان سے کچھ زیادہ امیدیں لگانے چاہیے ویسے تو وہ جج اچھے ہیں اور ان کے بارے میں یہ امید بھی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کے اندر باقی سارے ججز کی طرح کنزروٹیو نہیں ہو جاتے لیکن جو ابھی انہوں نے چیپ جشز قاضی فاریسہ کا ساتھ دیا ہے اس سے کہیں نہ کہیں یہ تیہ ہوا ہے کہ اگر وہ یہ ساتھ نہ دیتے تو اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے وہ بہت مختلف ہوتی یہ جج کون ہے اس سے مطالق بھی آگے چل کے بات کریں گے لیکن پہلے کچھ اس فل کورٹ اجلاس کی جس کے بارے میں کل سے جو اندرونی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں ان سے کچھ تھل تھلی مچ رہی ہے تو فل کورٹ اجلاس ہوا دو روز مسلسل ستائیس اور اٹھائیس مارچ کو اور ستائیس مارچ والے اجلاس کے اندر یہ اطلاع ہے کہ سپریم کورٹ کے پانچ ججز نے جو باقی نو ججز ہیں ان سے اختلاف کیا اس معاملے کی اوپر کہ وزیراعظم سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے نہ ہی جو چھے ججز کا خط لکھنے کا معاملہ ہے اس کو ایکسیکٹیف سائٹ پر لے جانا چاہیے بلکہ اس کو عدلیہ میں ہی رکھے اور عدلیہ کے اندر ہی اس کی تحقیق بھی ہونے چاہیے اور عدالتی سپروائزری کا رول اس خط کی اوپر ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیریکٹلی عدلیہ سے لنکٹ ہے اور آپ کو پتائے کہ عدلیہ ایک الگ ستون ہے ہمارے آئین کا تو خیر ان پانچ ججز کے اندر ایک جج وہ ہیں جو کہ اس وقت سینئورٹی میں تیسرے نمبر پر ہیں اور ججز کمیٹی کا حصہ بھی ہیں ایک جج وہ ہیں جو کہ ویسے تو چیف ججز کادی فیدیسہ کیمپ میں ہی شمار ہوتے ہیں لیکن ان جج صاحب نے بہت معاملات کے اندر اپنے ساتھی ججز سے اختلاف کیا ہے اور کہیں نہ کہیں ہم جو کوٹ ریکورٹرز ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر یہ جج صاحب کسی بنچ میں شامل ہیں تو پھر وہ اختلاف رائے ضرور آئے گی اس بنچ میں سامنے اور اس کے علاوہ ایک ایسے جج ظاہر ہے جن کا تعلق اسلامباد ہائی کورٹ سے ہی ہے اور وہ حال ہی میں کچھ ایسے نوٹس لکھ چکے ہیں جو کہ کسی نہ کسی طرح ان کا جرم بن چکے ہیں اور ایک جج وہ جو کہ ہیں تو چیف ججز کادی فیدیسہ کے ہی قریب لیکن انہوں نے پچھلے ہی ہفتے نو اور دس مئی کے واقعات سے متعلق یہ کہا ہے کہ وہ دیشتگردی کے واقعات نہیں تھے اور مرزمان کو زمانت بھی دی ہے اور پھر سپریم کورٹ کے ایک خاتون جج جو کہ چیف ججز کادی فیدیسہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں جیسے آپ کہتے ہیں کہ سیکنڈر کے طور پر رول پلے نہیں کرتی ایک دوسری خاتون جج کے مقابلے میں خیر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان ججز کا جو اختلاف تھا سوری ان ججز کی اوپر جو دباؤ تھا جو کہ جنہوں نے خط لکھا وہ کچھ پہلے ہی سامنے آ چکا تھا لیکن فل کورٹ میٹنگ کے اندر انٹرسٹنگ یہ بھی ہوا جو کہ اب زبان زدہ عام بھی ہے کہ ایک جج نے یہ کہا کہ جو چھے خط لکھنے والے جج ہیں وہ ہیروز ہیں تو چیف ججز قاضی فیدیسہ نے یہ کہا کہ فور گاڈ سیکھ وہ ہیروز نہیں ہیں تو یہاں پر یہ کہنا کہ خدا کے لئے ان کو ہیرو نہ کہو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں چیف ججز قاضی فیدیسہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ججز نے خط لکھ کر ٹھیک نہیں کیا اور مائن کا یہ ڈسکلوئیر ایسے وقت کی اوپر نہیں کرنا چاہیے تھا جبکہ ان ججز کے لگائے گئے الزامات یا پھر ان ججز کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کرنے میں آپ کا بھی قلیدی کردار ہونے ہیں خیر یہ سب ہو گیا اکسریتی ججز جو کہ فل کورٹ میں 27 مارچ کو موجود تھے انہوں نے اپنی رائے ویسے تو نہیں دی لیکن یہی کہا کہ وہ چیف ججز قاضی فیدیسہ کی رائے کو ہی انڈورس کرتے ہیں اور اس کے بعد وزیراعظم سے ملاقات تھے پائی وزیراعظم سے ملاقات بھی ہوئی اور وزیراعظم سے ملاقات کے بعد سامنے آنے والے اعلامیے کے اندر سب کچھ تھا لیکن ان ججز کی ایک گریمس جس کو کہ ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی اور اسی لئے خط لکھا گیا تھا وہ نہیں تھی اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں صرف ججز کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں اتنی سی ترمیم کر کے یہ بتا دیجئے کہ اگر کوئی اگزیکٹیف کے تحت کام کرنے والی خفیہ ایجنسیاں ججز کی اوپر کوئی دباؤ ڈالیں گی ان کے فیصلوں کو انجینئر کرنے کی کوشش کریں گی یا پھر ججز کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گی تو پھر ایسی خفیہ ایجنسیوں کو ججز کو کس طرح کا ردعمل دینا چاہیے پریس ریلیز میں سبھی کچھ تھا اس سے متعلق ایک لفظ نہیں تھا تو خیر وہ جو پریس ریلیز آئی اس میں وزیراعظم شہباز شریف یہ یقین دہانی کرا گئے کہ وہ فیضاباد دھرنا کیس میں جو تجویز کردہ ایک ایک لائن تھی اس پر عمل کریں گے اور وہ یہ تھی کہ خفیہ ایجنسیوں کو اور ریاستی جو ادارے ہیں ان کو اپنے حدود میں رہنے کی قانون سازی کی جائے گی اور ہم سب کو معلوم ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف یہ کتنا سکسیسفولی کر پائیں گے خیر جو سکریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھنے کا معاملہ تھا ان ججز کا اس میں جو اختلاف کرنے والے ججز تھے فل کورٹ کے اندر ان کی یہ رائے تھی کہ ہمیں اپنے جو چھ ججز ہیں بجائے اور اس کو اگزیکٹیو آتھورٹیز کے حوالے کرنے کہ اس کو جوڈیشل سائٹ پر دیکھنا چاہیے اور جوڈیشل سائٹ پر دیکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آرٹیکل ون ایٹی فور سری کے تحت آپ کو ایسو موٹو لے لیتے یا پھر جو ان ججز کا آیا خط تھا اسی پر نوٹس کر کے آپ تمام آتھورٹیز کو بلا کے دیکھ لیتے کہ یہ معاملہ کیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں پریکٹیکلی یہ امپوسیبل بھی لگتا ہے اور پریکٹیکلی امپوسیبل اس لیے لگتا ہے کہ پھر بہت سے معاملات اور طریقے کار کھلتے لیکن ماضی میں سپریم کورٹ نے بہت سارے جسے آپ کہتے ہیں کمیشن کا رول بھی پلے کیا لیکن اس وقت کچھ سپریم کورٹ اس موڈ میں نہیں تھی اور اس موڈ میں نہ ہونا بہت خطرناک ہے اب آتے ہیں فائنلی ان جج صاحب کی طرف جو اگر رائے چیف جسٹس کازی فائدیسہ کے پلرے میں نہ ڈالتے تو پھر اس وقت موجودہ جس ٹارم میں ہم بیٹھے ہیں حالات یکسر مختلف ہوتے ہیں وہ جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ جنہوں نے کہ آنے والے دنوں میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی بننا ہے اگر تو خدا نہ خواستہ وہ ایکسٹینشن والا قانون نہیں پاس ہو جاتا جس میں چیف جسٹس کو تین سال کی ایکسٹینشن دینے کی تجویز زیر غار ہے تو خیر جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کازی فائدیسہ کا ساتھ دیا اور وہ اس ملاقات میں بھی شامل تھے جو کہ وزیراعظم شہباز شریف سے کی گئی اور اگر جسٹس منصور علی شاہ ساتھ نہ دیتے چیف جسٹس کازی فائدیسہ کا تو آپ کو معلوم ہے کہ جو اسخود نوٹس لینے والی کامیٹی ہے جسٹس کی اس میں مجورٹی اٹین کرتے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر اور پھر یہ معاملہ جوڈیشل سائٹ پہ دیکھا جا سکتا تھا لیکن جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس کازی فائدیسہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکا اور یہ جو چھے جسٹس ہیں اب ان کا جو معاملہ ہے وہ ایک انکوائری کمیشن کے سامنے ڈال دیا گیا ہے انکوائری کمیشن بھی وہ جس نے آج شاید کسی طرح قیام میں آ جانا تھا لیکن وہ نہیں آ سکا خدا جانے کس وجہ سے کابینہ کا اجلاس مخر ہو گیا اور جو یہ جو جس کا معاملہ تھا یہ بھی ایک طرح سے تاتل کا شکار ہے اور یہ جو توالت اس معاملے کو دی جاری ہے اس سے لگ کچھ شیر آیا ہے کہ ہماری اگزیکٹیو یا پھر ہماری جوڈیشری یہ نہیں سمجھتی کہ ان کے اندر سے اٹنے والی جو آوازیں ہیں ان کو سنا جائے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے عرصے میں لاہور ہائی کوٹ کے ایک جج نے استیفہ بھی دیا تھا اور اپنے استیفے کے اوپر کچھ اشار درج کیے تھے اور ان اشار سے یہی واضح ہوا تھا کہ وہ بھی اپنے اوپر ڈلنے والے دباؤ سے خوش نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جج کے طور پر کام نہ کرے کیونکہ وہ آزادانہ طور پر کام نہیں کر سکتے وہ لاہور ہائی کوٹ کے جج تھے جج سے شاہد جمیل اور اسلامباد ہائی کوٹ کے بھی چھے ججز یہ کہہ چکے ہیں اسلامباد ہائی کوٹ کے چھے ججز سے متعلق جس طرح کا بیانیاں پچھلے پانچ روز سے بنایا جا رہا ہے اس میں سرے فیرس یہ ہے کہ اب جب ان ججز کو انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہونا پڑے گا تو ان ججز کو لگ پتا جائے گا یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ انکوائری کمیشن جو کہ ایک ریٹائر جج پر مشتمل ہوگا جو کہ فیصباد دھرنے سے متعلق جب کمیشن منایا گیا تو جنرل فیض حمید جو کہ ایک ریٹائر جنرل فیض حمید ہے ان کو نہیں بلا سکا تو پھر کوئی کمیشن جو کہ ریٹائر ججز پر مشتمل ہے وہ اسلامباد ہائی کوٹ کے حاضر سرویس چھے ججز کو کیسے بلا سکتا ہے اور ان چھے ججز کو جو کہ ایک بار خط لکھ کے اپنی اگریویس بتا چکے تمام تر دباؤ کے باوجود انہوں نے خط لکھا اور اب کچھ اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں کیونکہ خط لکھنے سے پہلے وہ ججز کہیں نہ کہیں یہ کیلکولیشن کر چکے تھے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو ہو رہا ہے اب جو خط لکھنے والے ججز ہیں ان ججز میں ججز محسن اختر کیانی کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ چیف ججز بننے کے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ججز تارک محمود جانگیری کی بھی کبھی کوئی اختلاف ہے ججز آمیر فاروق سے لیکن باقی چار ججز جن کا کوئی سٹیک نہیں ہے اس معاملے میں اور آپ ان کے بارے میں یہ بیانیاں بنائی جا رہے ہیں کہ وہ کرپٹ اور اپنی کرپشن چھپانے کے لئے یہ کریں جبکہ وہ جج بننے سے پہلے اس سے بہت ڈبل کمارے تھے جو آپ ان کو جج کے طور پر دے رہے ہیں پھر ان کی اوپر وہ سارے دباؤ بھی نہیں تھے بطور وکیل تو انہوں نے کیا کوئی آئے اس سب میں اپنی انٹیگریٹی شاید اور اسی وجہ سے انہوں نے لکھا لیکن ان کے لکھنے کے اوپر بجائے اس کے کہ کوئی تحقیق کی جاتی انہی ججز کی کردار کشی کی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام کسی بہتری کی طرف نہیں جاتا اور وہ تمام لوگ جو بہت انقلابی ہوئے پھر رہے تھے پچھلے کافی عرصے سے اور یہ کہا کرتے تھے کہ چیف جسٹس قاضی فائدیسہ کے عہدے سنبھالنے کے فوراں بعد جو سپریم کورٹ میں دھڑے بازی ہے وہ ختم ہو جائے گی وہ تمام لوگ بھی اب باقاعدہ چکھنے لگے ہیں کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائدیسہ کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ شاید ہی اس سے پہلے ہوا تھا ہم جانتے ہیں کہ سابق جو چیف جسٹس سے جسٹس عمرتہ بندیال ان کے دور میں بہت کچھ ہو رہا تھا لیکن جب تنقید کی جاتی تھی تو چیف جسٹس عمرتہ بندیال سب کی اوپر باری باری اس تنقید کا غصہ نہیں اتارا کرتے تھے بلکہ تحمل سے بہت کچھ لے کر چل رہے تھے اور ٹھیک ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بزدل تھے وہ بزدل تھے تو انہوں نے اپنے دور میں وہ سب کچھ نہیں کیا اور ان سے بہت ساری امیدیں بھی نہیں تھیں لیکن چیف جسٹس قاضی فائدیسہ کے آنے سے پہلے امیدوں کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا گیا تھا اور وہ پہاڑ ہر گزرتے دن کے ساتھ بھسم تو پہلے ہی ہو چکا ہے لیکن اب زمین کے اندر گڑے کھو دی جا رہا ہے اور اتنا نیچے گرتا جا رہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوگا کیا ہے اس ملک کے ساتھ اور چیف جسٹس قاضی فائدیسہ کے ساتھ ہی اور ان کا نام بار بار اس لیے بھی لیا جاتا ہے کیونکہ وہ عدلیہ کی سربراہی کر رہے ہیں ان کا ساتھ دے کے جسٹس منصور علی شاہ نے کہیں نہ کہیں یہ بیانیاں بھی دے دیا ہے کہ شاید جب اگر کبھی یہ منصب تبدیل بھی ہوا یعنی چیف جسٹس قاضی فائدیسہ اس منصب سے اترے اور جسٹس منصور علی شاہ بھی آئے تو جو کچھ عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اسی طرح ہوتا رہے گا کیونکہ بہتری کی امید اس زمن میں کہ خفیہ ادارے یا ریاستی ادارے تمام جو چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں یا پھر وہ عدالتی معاملات ہوں ان میں انٹرفیرنس نہیں کریں گے اس کا سلسلہ نہیں رکھ سکتا آج کے ویلوگ کے لیے اتنا ہی تھا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ